مجھ سے سن کیا ہے زبانِ کائنات ہیں سمجھ الفاظ آمالِ حیات گر کسی مقصود سے وابستہ ہے زندگانی مطلعِ برجستہ ہے اس کو مقصد کی اگر محمیز ہو تو سن ہستی ہوا سے تیز ہو مدعا سے ہے بقائے زندگی جمع ہیں اس سے قوائے زندگی زندگانی ہو اگر مقصد شناس زابطِ ازباب عالم ہو حواس شرطِ ہستی ہو جو مقصد کا حصول ہو اسی کے واسطے رد و قبول نا خدا چلتا ہے ساحل کے لیے جادہ پیمائی سے منزل کے لیے داغِ پروانہ بنا ہے زوکِ سوز وجہِ توفِ شما کیا ہے زوکِ سوز قیس آوارہ ہے سہرہ میں اگر محملِ لیلہ ہے مقصودِ نظر شہر کے اندر اگر لیلہ ملے پھر کوئی سہر البسرہ کیوں پھیرے ہر عمل کا دم قدم مقصود ہے ہر عمل کا کیف و کم مقصود ہے گردشِ خون کی رگوں میں ہے بینا صرف ایک صحیحِ حصولِ مددہ گرمیِ مقصد سے ہے سوزِ حیات ہے وہی سرمایہِ اندوزِ حیات میسیج اس نظم کا یہ ہے کہ اس ملت کا جو نظبِ لین ہے وہ توحید کی حفاظت و اشاعات ہے آدمی کے زندگی میں گول سونے چاہیے اپجیکٹف سونے چاہیے اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے کائنات کی زبان سکھاتا ہوں بتاتا ہوں حروف اور الفاظ زندگی کے عمال ہیں یعنی عمال زندگی کی زبان ہے اور انہوں نے یہی بات اردو میں استغرصے کہی تھی کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے دوسرے شیر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں مقصد ہونا چاہیے اور زندگی کی بقا اور اس کی عظمت اور سربلندی کسی عالم مقصد یا نظبالین اور اس مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد کرنا اسٹرگل کرنا محنت کرنے یہ سے ممکن ہے دوسرے شیر میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی گولز ہوں گے کوئی اوبجیکٹفز ہوں گے کوئی نظبالین ہوگا اور اگر ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو ہماری زندگی تیجی سے ترقی کرنے لگے گی اگر گولز جو ہیں وہ ہماری مہمیز بن جائیں تو ہمارا گھوڑا جو ہے وہ آندھے کی صورت سر پر دوننے لگے گا مقصد جو ہے وہ زندگی کی بقا کا راز ہے اس سے زندگی کی قوتوں کا پارہ اکھٹا ہوتا ہے مراد یہ ہے کہ اگر مقصد ہے تو انسان کی بکری ہوئی قوتیں مل کر جد و جہد کرتی ہیں اور یوں وہ مقصد حاصل کر لیتی ہیں جب زندگی جسی مقصد سے آگا ہو جاتی ہے تو وہ اس دنیا کے اسباب کی محافظ بن جاتی ہے انہیں ایک ذابطے میں لے آتی ہے یعنی جب آپ کے پاس مقصد ہوگا تو زندگی خود کو اس مقصد کے تحت کر لیتی ہے اس کے لیے چنتی ہے پسند کرتی ہے ٹھکرا دیتی ہے رد کر دیتی ہے وہ مقصد ہی اس کے لیے سب کچھ بن جاتا ہے اس کے حصول کی راہ میں جو کچھ اس مقصد کے مطابق ہوتا ہے اسے وہ اختیار کر لیتی ہے اور مطابقت نہیں ہونے کی صورت میں وہ اسے ٹھکرا دیتی ہے پھر کشتی کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ملنہ کے لیے سمندر میں چلنا یعنی کشتی چلانا ساحل کی بنا پہ ہے جبکہ راستہ اختیار کرنا منزل کی بنا پہ ہے جس طرح کسی منزل تک پہنچنے کے لیے اس کے مطابق راستے اختیار کی جاتے ہیں یعنی جیسے مقصد ہو اس کے لیے ویسے ہی عمل ضروری ہوگا اتنے ہی جلدوجہد کرنی ہوگی پروانہ جو ہے وہ شما کے گر چکہ لگاتا ہے تو پروانے کے دل پر جلنے کے ذوق کے سبب داغ ہے اس کا چراغ کے گر چکر لگانا ہے اسی سوس کے ذوق کے باعث ہے حصول مقصد کے لیے خاص ذوق کے ضرورت ہے جس کی بنا پہ راستے میں آنے والی عذیتوں مشکلوں اور تکلیفوں کی کوئی پروانہ نہیں رہتی اور انسان بے خوف ہو کر آگے بڑھتا رہتا ہے پھر اقبال قیس اور لیلہ کے حوالے سے ہی بتا رہے ہیں کہ مجنوع جو ہے اگر سہرہ میں گھوم رہا ہے تو اس کا مقصد جو ہے اپنی محبوبہ لیلہ کی تلاش ہے یعنی وہ بے مقصد نہیں گھوم رہا اس کا مقصد عظیم ہے اور اس طرح ایک عظیم مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے اور اگر ہماری لیلہ شہر میں رہنے لگے اور سہرہ کی طرف نہ جائے تو ہمارے پاؤں کبھی بھی سہرہ کی طرف نہ اٹھیں گے گویا جب تک ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہ ہوگا اور اس کے حصول کے لیے ہم تغدو نہیں کریں گے ہماری زندگی بیکار ہوگی غرض یہ ہے کہ کوئی بھی عمل پیش نظر لاؤ اور غور کرو صاف معلوم ہو جائے گا کسی نہ کسی مقصد کو اس کے تعلق میں جان کی حیثیت حاصل ہے مقصد کے حصول کی خاطر جد و جہد ضروری ہے جب کوئی مقصد ہی نہ ہوگا تو عمل کیوں کر ہوگا یہ جو ہماری لگوں میں خون کی گردیش ہے تو یہ مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرنے سے تیز ہو جاتی ہے یعنی انسان زیادہ سے زیادہ جد و جہد کرنے لگتا ہے مقصد کی گرمی سے زندگی خود کو جلاتی ہے اور گلے لالا کی طرح اپنے اندر آگ زخیرہ کرتی ہے مقصد کی بنا پر زندگی میں جذبوں کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے جو اس زندگی کے لیے عظمت و سرخروعی کا باعث بنتا ہے عمال عمل کی جمع کاروائیاں مطلع برجستہ بلکل بے ساختہ برمحل مطلع مطلع کسی غزل یا قصیدے کا پہلا شیر محمیس کارٹا لوہے کی وہ سیخ جو سواروں کی ایڑی میں لگی ہوتی ہے اور اس سے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں جس سے وہ تیز دورنے لگتا ہے قوائے زندگی زندگی کی قوتوں کا پاہ خدا کہتے ہیں ملہ کو مجدہ اس کا مقصد اندوز حاصل کرتی ہے